بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگوید احمد موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم روزے داروں کے لئے ایک بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئے ہیں جکین مانے اس کے آگے کورما کراہی نہاری سب فیل ہو جائیں گے یہ چکن کی ایک ایسی انوکھی لاجباو ریسپی ہے جسے دیکھتے ہی موں میں پانی آ جائے گا یہ بانتی ہی اتنی زبردست ہے اس ٹیسٹی چکن کو بنانے کے لئے ویڈیو کو اینڈ دک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ دیکھیں اس زبردست ٹیسٹی چکن کو بنانے کے لئے جہاں پر لیں گے آدھا کلو چکن میں ہڈی والے چکن کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بولنس چکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا کلو چکن کو لے کر میں نے اچھی طرح سے دوکر صاف کر لیا تھا سب سے پہلے ڈالیں گے آدھا ٹیسپون لیسن پیسٹ اور آدھا ٹیسپون ہی شامل کر دیں گے ادھرک پیسٹ اور آدھا ٹیسپون جہاں حسبے ذائقہ شامل کریں گے سبز میٹھ کا پیسٹ میٹھ نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں آدھا ٹیسپون سبز میٹھ کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اب ہم شامل کریں گے آدھا ٹیسپون چیلی فلاکس اور ایک ٹیسپون بارکہ ڈالیں گے دنیا پورڈر آدھا ٹیسپون گرم مسالہ پورڈر آدھا ٹیسپون ہلدی پورڈر اور ایک ٹیسپون بارکہ ڈال دیں گے نمک سارے مسالوں کو چیکن کے اندر اچھی طرح سے مکس کریں گے جکین مانے جہاں چیکن کا سالن اتنا زیادہ زبردست بن کا ریڈی ہوتا ہے آپ سہری میں ایک بار ضرور بنائیں آپ کے گھر والے اوگلگاں چاہتے رہ جائیں گے اب ہم شامل کریں گے آدھا کپ دہی دہی کو میں نے پھینڈ کر ڈالا تھا دہی کو بھی چیکن کے اندر اچھی طرح سے ملا دیں گے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لینے کے بعد اب ہم اس کو بیس منٹے کے لیے میرینیڈ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم ایک پین کو رکھیں گے چولے کے اوپر اور ڈال دیں گے آدھا کپ کوکنگ آئل آپ آئل کی جگہ گیجہ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جہاں پر میں نے دو میڈیوم پیاز کو لے کر بریک بریک کٹنگ کا لیا تھا اب ہم پیاز کو فرائی کریں گے میڈیوم فلم پر لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے یہ دیکھیں پیاز ہلکا سا گولڈن ہونا شروع ہو چکا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا بس ہلکا سا لائٹ گولڈن ہونے تک اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پیاز ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا اب ہم اس کو نکال لیں گے سارے پیاز کو آئل سے نکال لیں گے اب ہم اس پیاز کو بھی چکن کے اندر ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس پہلے سے فرائی پیاز ہو تو آپ آدھا کپ اس فرائی کیے ہوئے پیاز کا بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے چکن کے اندر مکس کریں گے اس طرح فریش فرائی پیاز ڈالنے سے چکن کے اندر بہت ہی اچھا سا فلیور جائے گا اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم باقی کے سارے آئل کو بھی چکن کے اندر شامل کر دیں گے اور مکس کر کے 20 میٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دیکھیں 20 میٹ ہو چکے اب ہم دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے کڑاہی کو رکھیں گے چولے کے اوپر اور میری نیٹ کیا ہوا سارا چکن کڑاہی کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہم نے کوئی بھی ایکسٹر چیز کے اندر شامل نہیں کرنی بس اسی طرح پان سے سات میٹ کے لئے اس کو بھونتے جائیں گے پانچ میٹ بھوننے کے بعد جکن نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم دوبارہ سے ادا کپ پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اوپر ڈکن لگا کر دس میٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے درمیان میں ایک سے دو بار اس کو ہلا دیں گے دیکھیں تقریبا دس میٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے چکن کو چیک کریں گے اب ہم اس کو زبردست خشبودار بنانے کے لئے شامل کریں گے ایک کپ فریش کٹنگ کی ہوئی میتھی جہاں پر میں فریش میتھی کا استعمال کر رہی ہیں آپ چاہے تو سوخی میتھی دو ٹیبل سپون بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے ہمارے چکن کے اندر بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ سے اوپر سے کور کر کے دو سے تین میٹ کے لئے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں تقریبا تین میٹ کے بعد اب ہم چکن کو چیک کریں گے ما شاء اللہ سے بہت ہی زبردست ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اینڈ پر فلیور کے لئے دو سے تین سبز میرچیں کٹین کر کے ڈال دیں گے دو پنچ چیلی فلیکس اور دو پنچ کے برابر ہی کالی میرچ کا پوٹر شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جتنی ہم نے گریوی رکھنی ہے اس حساب سے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور دوبارہ سے دو میٹ کے لئے کور کر کے چھوڑ دیں گے تقریباً دو میٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا چیکن ریڈی ہو چکا ہے اوپر تھوڑا سا سبز دنیاں کٹین کیا ہوئے شامل کر دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے ماشاءاللہ سے یہ اتنا زبردست چیکن ہمارا بان کا ریڈی ہوا آپ سہری میں ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزے کا بان کا ریڈی ہوتا ہے اب ہم اس کو ڈش اوٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست جنیک تیار چیکن کا سالن بن کر بلکہ ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو جی آج کی ہماری زبردست چیکن کے سالن کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں اجاز رکھیں اللہ حافظ دعاوں میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں